بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں وقی محمد عاصم شاہ آج کا جو ٹاپلک ہے یہ مالی کھولیا کے بارے میں یہ ہے آج ہم مالی کھولیا کے بارے میں بات کریں گے کہ مالی کھولیا کیا چیز ہے اور اس کی کتنی اقسام کریں اس کی علامات اور حجبات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ناظرین مالی کھولیا جو ہے یہ خیالات فاصلہ ایک میٹر سے ہوتا ہے اس کو یہ مالی کھولیا کا مارسلہ لان جاتا ہے اور اس مریض کو اس حد تک بات گمانی ہو جاتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنا ہی دشمن سمجھنے لان جاتا ہے ہر بات میں ہر چیز میں اس کو بیعہ بھی رہتا ہے ناظرین سب سے پہلے مالی کھولیا کی اقسام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مالی کھولیا کی چار اقسام ہیں ایک مالی کھولیا دنگوی دوسرا سفرہ بھی مالی کھولیا تیسرا دخونی مالی کھولیا اور چوتھا سوداوی مالی کھولیا ناظرین جو پہلا مالی کھولیا ہے جس کو دھموی مالی کھولیا کہتے ہیں اس میں مریض کو خلاف فاضح تو ہوتے ہیں مانا یہ حد سے زیادہ خوش رہتا ہے خام کو کا آستہ رہتا ہے پریشانی کے حالات میں بھی وہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کا اداع کرتا ہے تو یہ دھموی مالی کھولیا ہوتا ہے اور دوسرا ہے سفرہ بھی مالی کھولیا سفرابی مارکولیا میں جو مریض کی حالت ہوتی ہے وہ بے حد بدخلاق ہوتا ہے پریشان اور تفکرات میں رہتا ہے ہوا ایسا مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے تیسرا مارکولیا ہے باغونی مارکولیا اس مارکولیا میں مریض کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایک تو مریض کا فیاتہ افسوس رہتا ہے کوئی بھی کہاں کو سوچتی پساک کرنے گا اور زیادہ طور پر مریض خموش رہتا ہے کوئی بھی بات کرنے سے ہچکے چاہتا ہے دار محسوس خوہ محسوس کرتا ہے اور زیادہ وقت وہ خموشی میں بزارتا ہے اور چوتھی قسم جو ہے چوتھی قسم ہے صداوی اس میں جو مریض ہوتا ہے وہ خم کا حسنہ رہتا ہے یا خمکہ ہوتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے فقرات میں رہتا ہے اور عجیب عجیب سے خیالات اس کے ذریعے میں آتے ہیں اس کو خیالات فاصلہ کہتے ہیں یہ جو چوتھی قسم ہے یہ معنی کنے کی بہت زیادہ عام قسم ہے یہ معنی سے مروسی بھی ہو سکتا ہے قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ رانچ و غم آگیا ہے بہت زیادہ پرشانی آنے گا ہے تو بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے بہت زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ میند کرنے کی دماغ پہ جو دپریشن آگیا ہے دماغ پہ زور آنے کی وجہ سے دماغ کی کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی تک رات کو جاگنا بواسیر کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے سرسان اور شہیر بخار بھی اس کی ایک وجہ ہے اور خواتین میں جو ہے بندش حیض یا قسرت حیض کی وجہ سے ماری کھونی کا مارس بان جاتی ہے دائمی کم ہے جاتی ہے میدہ جیر کی بیماری لائے جاتی ہے اور ایسے مریز کو بھوک بھی بہت کام لگتی ہے میدے اور جگر ہم جلد پہ بہت سا محسوس ہوتا ہے میدہ جو ہے یہ گیس بانتا ہے اور گیس جو ہے یہ دماغ کی طرح پر چڑھ جاتی ہے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں چنچرہ پان اور بہنی اور وشواسی مریض بان جاتا ہے اس میں مریض جو ہے عجیب عجیب سی حکتے کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے کبھی خموش ہو جاتا ہے کبھی کوئی حکت ہے عجیب سی اور بہنیوز قسم کی حکتے کرتا ہے مریض ناظرین روس کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹسی روکسٹن ہوں آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آجتے کی اکراب نہیں کر دیں تاکہ سبسکرائی نوٹفکیشن آپ کو ملیں دوستو روسی کے اضافت بڑھ کر لیں آپ نے اصول ایمی ہے پچاس گرام مچری ایمی ہے پچاس گرام اور اس تو خدوس بیس گرام لینا ہے آپ نے اس تو خدوس کے ادار ڈنڈیاں سے ہوتی ہیں لگری سے ہوتی ہیں بری بری انہوں آپ نے نکالے لینا ہے ساپ کر لینا چیزیں اس کے بارے آپ نے ان تینوں چیزیں کو لگر کرنا ہے اصول اور اس تو خدوس ان کو آپ نے تھوڑا ساپ کرنا ہوگا باقی مصری جو ہے مصری کو بھی آپ نے گرین کر کے یہ تمام چیزیں آپ نے نکس کر لینی ہے اور کسی ڈبے میں محفوظ کر کے لائے ایک سے دو گرام آپ نے تازے پارے کے ساتھ صرف بڑھات کو استعمال کرنا ہے دن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹ کلا سا میں آپ بتا رہتا ہوں آپ نے روگا میں قدو لے رہنا ہے اچھی کمپنی کا اچھی قسم کا روگا میں قدو بزار سے مل جاتا ہے یہ آپ نے لے رہنا ہے اور اس کی آپ نے سارا کی مالش کمی ہے دو ٹی مالش کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے آپ نے صرف سارا کی مالش کمی ہے انشاءاللہ اس کے احتمال سے ہنڈر ہنڈر قسم جو مالش کرنا ہے کسی بھی قسم کا ہے جو چار اقسام آپ کو بتائی گئی ہیں چاروں میں سے جو بھی مستہ ہے انشاءاللہ یہ نسکا ان چار اقسام کے لیے اللہ جوڑا نسکا ہے استعمال کریں انشاءاللہ آپ نے فردہ ہوگا اس کے ساتھ جاتے ہیں اگر بھی تاکہ یہ لارش ہے